اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلا خلق عظيم فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارفون صدق الله مولانا العظيم آپ ہندرات کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ویسے میں اپنے وعدے اور وقت سے زیادہ نہیں مؤخر ہوا چند لمحے بارہ مجھے میرا ارادہ تھا تو لیکن تھوڑا سا مؤخر ہو گیا معذرت خواہوں اور اس انتظار میں بھی ضرور ہم سب کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے جن حضرات نے یہ مسابقہ کرنے کا انتظام کیا مبارک بادی اور حوصلہ افضائی کے الفاظ اپنے جگہ ہیں وہ حضرت مفتی صاحب نے ان کے لئے ارشاد فرما دیئے میں ان کے لئے سجدوں میں دعائیں کرتا ہوں اور کرنے کا وعدہ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کار خیر میں کیونکہ تھوڑی سی وہ میری کتاب شامل رہی تو یہ ان کا مجھ پر احسان ہے کہ جس نے پڑا ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ سواب انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے مجھے بھی ملے گا تو اس لحاظ سے میں ان کے لئے صرف دعا نہیں کرتا ان کو صرف مبارک بادی نہیں دیتا میں ان کے لئے شکر کے جذبات سے سرشار نہیں بلکہ میں کہتا ہوں میں سجدوں میں دعائیں کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اور پھر جن طلبہ اور طالبات نے جن بچے اور بچیوں نے اس میں حصہ لیا اللہ کرے کہ قیامت کے دن جب انسان کو عامال نامیں پیش کرنے کا وقت آئے گا تو وہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ تین آدمی غار میں پھس گئے تھے انہوں نے کہا اب کوئی راستہ نہیں زندگی کا ایک ایک کام سوچو اور اللہ کے سامنے اس کے حوالے سے دعا کرو اس وقت میں نفلے نے یاد آئیں روزے نے یاد آئیں اور بھی نیکیاں کی ہوں گی مگر ظاہری طور پر جن کو کوئی بہت رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ پڑنا انشاءاللہ اس چٹان کو ضرور ہٹائے گا اور جس طرح اس عنوان کے تحت ہم یعنی کٹھے ہوئے ہمیں اللہ کی صرف رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اور بدبخت انسانوں کے سوا کوئی دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا جو ان کے منور چہرے کو دیکھ کر کے دل نہ دے بیٹھے جس نے ان کو دیکھا جس نے ان کو قریب ہو کر کے دیکھا ان کے ایک کردار کو دیکھا ایک اخلاق کو دیکھا اس نے سب کچھ ان کے لئے قربان کر دیا اور جہاں تک امام الانبیاء حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ کو کیا دیا گیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو ید بیضہ ملا کسی کو خسن یوسف ملا کسی کو قم بیدن اللہ اور وہ سب کچھ ملا لیکن کیا خوب کہا خسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوباں مدارن تو تنہا داری ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو جتنا کچھ دیا گیا تھا میرے حبیب آپ کو اکٹھا کر کے دے دیا سب آپ کو مل گیا پھر آپ کو کوئی دیکھے اور اس کو ایمان نہ نصیب ہو وہ آپ کے لئے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہ لے کر اٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے توجہ دیں ایک طرف آپ اعلان کرتے ہیں چالیس سال کی عمر کے بعد دین کا اعلان قرآن پاک حکم دیتا ہے اب رشتداروں کو بلاتے ہیں ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ابو یہ بات پوری نہیں ہوئی دوسرا حکم آچھاتا ہے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ دنکے کی چوٹ پر پہنچاؤ اور سچ بات یہ ہے کہ فَسْدَعْ کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَائِتَوْ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے آب دیتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے وہی لفظ متصدیا وہاں ہے یہ وہ لفظ یہاں استعمال ہوا اس کا مطلب کیا ہے تفصیل سے اگر کہیں یہ پورا باطل کا نظام شیشے کا محل ہے اے میرے حبیب حق کا ایک ایسا پتھر مار اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور شیشے کی خاصیت یہ ہے وہ ٹوٹھنتا تو بڑے آسانی سے ہے لیکن جب ٹوٹ جاتا ہے پھر جڑتا نہیں ہے اب اس کو کن لفظوں میں آپ بیان کریں گے اقبال نے کوشش کی تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے شائر مشرق کو آداب جنو سخلا دے یہ جو کچھ ہے یہ شیشی کا محل ہے ایک دیوانہ اٹھے اور دیوانہ وار دو چار پتھراؤ کرے تو کیا رہے گا یہ شیش محل کا تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے شائر مشرق کو آداب جنو سکھلا دے وہ حکم آپ کو ہوا فَسْدَعْ بِمَا تُمَرْ وَعَرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِينَ شیہاتین حرکت میں آئے پوری دنیا میں ابلیسی نظام حرکت میں آیا مکہ وانوں کو اس نے بھڑکایا جوش دلایا اور کھڑے ہوئے کسی نے کہا میں ایک آواز لگاؤں گا میرے ہمایتیوں سے مکہ بھجائے گا کسی نے کہا میں اپنے گلے کا ہار بیچ ڈالوں گی مگر اس تحریک کو چلنے نہیں دوں گی کسی نے کہا کہ میں اپنا گھر اجار دوں گا سب کچھ ختم کر دوں گا اس تحریک کو چلنے نہیں دوں گا برا نفاق نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد اے احساب اللہ یقدر علیہ حد یقولو اہلکتو مالا لبدا کہتا ہے میں نے گھر و مال خرچ کر دیا میں نہیں چلنے دوں گا فرمایا یہ دین چلے گا آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا سیم زم الجمع وی واللون الدبر بل ساعت موعدهم والساعت ودخا وعمر والدحا واللیلی دا سجا ما ودعک ربک وما قلا یہ چملتے ہوئے سورج کی قسم یہ اٹھتے ہوئے روشنی کی قسم اور تیرے منور چہرے کی قسم والدحا واللیلی دا سجا یہ بھرتے ہوئے رات کی قسم یہ مٹھتے ہوئے تاریخ کی قسم اور تیرے ذلف حمبری کی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تجھے نہیں چھوڑے گا تیرا دین بڑھے گا بڑھتا چلا جائے گا سیعتی کر رب کا فتردہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا تُو خوش ہو جائے گا تُو راضی ہو جائے گا سب اٹھے کسی نے کہا یہ شاعر ہے کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے اور کسی نے نوز باللہ کیا کہا کذاب بڑا جھوٹا ہے آپ کے دل کو چھوٹ لگی قرآن تاک تسلی دینے کے لئے لازل ہوا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَجْحَدُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ میرے حبیب آپ کو جو باتیں کہتے ہیں آپ کا دل ٹھوٹتا ہے مجھے سب معلوم ہے یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں یہ قرآن کو جھوٹا کہہ رہی ہیں لیکن قرآن پاگ نکالو گو اٹھو میرے حبیب کو دیکھو تو سید قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَا اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا بَابِ صَاحِبِكُمْ مِن جِنَّا اے انسانوں ایک آخری بات سنو قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَا ایک نصیت کرتا ہوں ایک آخری بات سنو میری اٹھو دو دو بیٹھو اکیلے اکیلے بیٹھو اور پھر غور کرو اور میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو آپ کی پاکیزہ سیرت کو دیکھو تم اس نتیجے پر پہنچو گے مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّا تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں یہ پاگل نہیں ہیں مگر سارے پاگل کھڑے ہوئے ابو جہل کھڑا ہوا اتبہ شہبہ ولید کھڑے ہوئے سب کے سب مگر قرآن پاک نے کہا جتنا مرضی طاقت لگا لو جو کچھ کر کے رہو یہ دین پھیلے گا پھیلتا چلا جائے گا وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَبَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَدْنَا اپنی زندگی کوئی دیکھ لیجئے نا آپ کن راہوں سے گزرے کن گلیوں سے گزرے کن مشرکتوں سے بڑھتے چلے گئے کس طرح اللہ نے آپ کو امیوں میں اٹھایا انپڑوں میں اٹھایا یتیم پیدا کیا پیدائشی یتیم اور چار پانچ سال کے عمر ہوتی ہے چھ سال کی عمر تو کس طرح آپ کی والدہ کو بلالیا گیا پردیس کے اندر اللہ اکبر جس بروردگار نے اس وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا آپ کا دادا چلا گیا اس نے اکیلا نہیں چھوڑا آپ یتیم پیدا ہوئے اس نے آپ کے لئے سب انتظامات کیے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ما اودعکا ربکا وما قالا تیرا رب تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آخری موقع ہے آپ سے پوچھا گیا آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ جانا چاہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا فرمایا آپ کا رب تو آپ سے ملاقات چاہتا ہے میرے امت کا کیا ہوگا فرمایا جواد آپ کے لئے ما اودعکا ربکا ما قالا تیرا رب تجھے نہیں چھوڑے گا تیری امت کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا آپ نے تین دعا کی کوئی امپریسہ مسلط نہ ہو جائے کہ ان کو سفے ہستی سے مٹا ڈالے کوئی ایسی طوفان نہ آئے کہ یہ بالکل ختم ہو جائیں ہرما یہ دعا قبود ہو گئی آپ کی امت کو کیلہ نہیں چھوڑا جائے گا جب آپ کی امت نہیں رہے گی پھر دنیا بھی نہیں رہے گی پھر قیامت آ جائے گی پھر کچھ نہیں رہے گا تئیس سال گزرے تئیس سال کے بعد کیا دیکھ رہے ہم وہی لوگ جو کل پتھر مار رہے تھے وہی لوگ جو راستے میں کانٹے ڈال رہے تھے وہی لوگ جو سمیہ کو جدو لخت کر رہے تھے وہی لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے میں مجبور کیا اللہ اکبر کیسا منظر آپ غار سور کی طرف چڑھتے جا رہے ہیں پھر کر دیکھا یا مکہ اللہ کیا حمل بلادی علیہ مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا بظاہر لگ رہا تھا آپ جا رہے ہیں تو میں جانی رہے ہیں اسی موقع پر اترا قد جا الحق جا الحق وضاق الباطن ان الباطن اکان زہو کا آپ سے کہا گیا آپ اللہ سے دعا کیجئے ربی اخرجنے مخلج صدقن نہیں اس سے پہلے ادخلنے مدخل صدقن اے پروردگار جہاں لے جا رہا ہے وہاں مجھے عزت کا لے جانا لے جا وہاں پناہ گزین بن کر نہ جاؤں شاہر مدینہ بن کر کے جاؤں اور جہاں سے جا رہا ہوں وہاں سے جانے کے لئے نہ جاؤں بلکہ تیرا دین پھیلانے کے لئے اور پھر فاتح مکہ بننے کے لئے جاؤں ایک ایسی طاقت عطا فرما مجھے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے آپ حجرت کے راستے گزرتے 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 جو حفا پہنچے وہ مقام آیا جہاں پر مکہ کا اور یہ خفیہ راستہ پھر ملتا تھا آپ نے اس راستے کو دیکھا پھر آپ کو مکہ یاد آیا پھر قرآن اترا آپ کیوں ہم گین ہیں جس نے آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا کی وہ آپ کو واپس لائے گا اور آپ کو واپس لائے گیا یہ تئیس سال کی محنت تھوڑی سی محنت ہے قرآن پاک نے اس کا نقشہ کس طرح کھینچا مخالفتوں کا دور میں قلم کی قسم کھاتا ہوں اس قلم کی جس نے کہنات کا سب کچھ لکھا ہے اس نے نہیں آپ کو دیوانہ لکھا اس نے آپ کو پاگل نہیں لکھا جن قلموں نے دنیا کی تاریخ لکھی آپ جیسے انسان کو دیوانہ نہیں لکھا آپ عظیم اخلاق کے مالک آپ بلند ترین اخلاق پر آپ کو دیوانہ کہنے ان قریب یہ بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے تم میں سے دیوانہ کون ہے لیکن جب تک وہ وقت آتا جب تک یہ بطلہ چھٹتا جب تک بادل ہٹتے جب تک اندھیرہ ہٹتا روشنی پھیلتی اور لوگوں کو پتا چلتا تب تک فلا تُتِعْقُ اللَّ حَلَّا فِي مَّهِين ہمَّا زِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِين مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدِ النَّتِين وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ اور قیامت تک جتنے بھی اٹھیں گے ایسا لگتا ہے ان کا فوٹو کھینچا قرآن پاک نے ان کا نقشہ کھینچ لیا اتنا وقت نہیں ہے ایک مجلس پوری کرنی ہے اس کو تفصیل سے سناتا لیکن آپ بڑے لکھے لوگوں کی مجلس ہے یورپ کو دیکھ لو دنیا بھر کے دیکھ لو میڈیا کو دیکھ لو کیا اس سے باہر کوئی جا سکتا ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دیا فَلَا تُتِعْقُ اللَّ حَلَّا فِي الْمَحِينَ هَمَّا زِمَّ الشَّائِ مِنَمِينَ مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدِ النَّاسِينَ اُعْتُلِّنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ مجھول النسل قسم کے لوگ یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نہیں ماننا دھٹے رہنا کھڑے رہنا مطلع صاف ہوگا بادل چھٹیں گے فَسَتُمْ سِرُوَ يُبْسِرُون ابھی دیکھا نہیں تھا کائنات کا سب سے بڑا بد وقت جس نے مرے ہوئے اونٹ کی یا اونٹ نہیں کی وہ جو بچے کے بعد پیدا ہوتی ہے جس میں بچے دانی وہ گاند اٹھا کر کہ آپ کی کمرے مبارک کے اوپر دہا کوئی ابو جہل اطمہ شہبہ نے ڈال سکا اس نے ڈالا اطمہ بن علی معیت نے لیکن جب بادل چھٹے اور اس کی بیٹی نے دیکھا کہ پیمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ابھی مکہ فتح نہیں ہوئا حدیبیہ کا موقع ہے سرہ ہو رہی ہے امِ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میرا باپ دیوانہ ہے پاگل ہے اطمہ مر گیا وہ اقمہ بن عبی معیت مر گیا تھا کہا وہ دیوانہ تھا وہ پاگل تھا وہ سمجھا نہیں ان کو کوئی دیوانہ کیا سکتا ہے اللہ نے ان کو ایمانہ کا فرمایا آپ سلہ حدیبیہ سے واپس جا رہے ہیں اور تو یہ ٹیم لے کر کے امِ کلسوم آگئیں ہمیں بھی مدینہ لے کر کے چلو اللہ اکبر آپ کو دیکھا ایمان نصیب ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ جس نے جو جو دشمن تھا بس اتنی دیر تک دشمن تھا جتنی دیر اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا کہ انہوں نے میرے نبی کو پہچانا نہیں کہ انہوں نے اپنے پیامبر کو پہچانا نہیں آپ تو ان کے بیچ میں چالیس سال تک رہے ہیں ذرا زد کے نفرت کے دشمنی کے پردے ہٹاؤ اور ذرا یہ چشموں اتار کر کے میرے نبی کو دیکھو ہائے ہائے جو دیکھتا چلا گیا وہ جھوڑتا چلا گیا ایسا لگتا ہے وہ سب کچھ دیتا چلا گیا وہ سب کچھ پرمان کرتا چلا گیا امِ کلسوم کو ایمان نصیب ہوا مکہ والے آگئے کہ معایدے کے مطابق ان کو واپس کرو قرآن پاک اترا اگر اس طرح ایمان قبول کر کے آئے ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو اس لئے کہ یہ معاہدے میں داخل نہیں ہیں ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا لیکن اس نے کبھی دشمنی کا چشمہ نہیں اتارا اور اس نے آپ کو محبت کی نگاہ سے حقیقی طور پر دیکھنے کی کوشش نہیں کی جب اس نے اس کے بیٹے اکرما نے دیکھا جو ہر جنگ میں شریک رہا اور مکہ جو فتح ہوا سب نے ہتھیار ڈال دیئے چند لوگ تھے انہوں نے کہا ہم ہتھیار نہیں ڈال سکتے ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ہار گئے مکہ چھوڑ کر کے بھاگنے لگ گیا کچھ لوگوں نے وقت مانگا ایمان قرول کرنے کے لئے اکرما میں نبی جہل نے وقت نہیں مانگا اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ ابو جہل پاگل تھا وہ اس روشنی کو نہیں سمجھ سکا کیا ہوا اس کو میں نے کہا صرف تئیس سال گزرے کیا نقشہ بدلا جو جو تھا صفوان بن امیہ اے اس کے ساتھ وہ صفوان بن امیہ اور سحیل بن عمر جس نے صلح نامہ لکھوایا اور آگر ڈیئے مار رہا تھا میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا ان دونوں نے آپ سے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں واپس مکہ آنا چاہتے ہیں مگر ایمان قبول نہیں کریں گے فرمایا کس نے آپ کو کہا ایمان قبول کرو تب تمہیں پناہ ملے گی ہم نے تو سب کو معاف کر دیا انہوں نے پھر دونوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کے لیے دیے جائیں کم سے کم ایک مہینہ آپ نے فرمایا آپ کے تمہارے لیے دو مہینے ہیں صرف آپ کے ساتھ ایک سفر کیا یہاں سے تائف تک گئے یہاں سے ہنین تک گئے ہنین سے تائف تک گئے تائف سے واپس آئے جائرانہ میں پہنچے اللہ کے حریر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا سوہیل بن عمر بھی آیا صفوان بن عمیہ بھی آیا کہ میں کیا اسی طرح جمعنا مجھے ایمان نصیب نہیں ہوگا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے میں بھی آپ کی اس تحریک کو قبول کر رہا ہوں آج تک میرے چکانفوں کے اوپر کالا چشم چڑھا ہوا تازد کا کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا ایک نگاہ دیکھا اب میں نے آپ کو پہچان لیا آپ کون ہیں آپ کون ہیں ہجرت ہو رہی ہے وہ بھوڑی کیا اس نے آپ کی تحریف کی ہے آپ علماء اکرام جانتے ہیں لیکن اس نے کہا رجل کریم رجل مبارک ایک برکت والا انسان دیکھا آپ نے اس کو دعوت نہیں دی اس نے آپ کے اخلاق دیکھے اس نے کرامت بھی دیکھی ٹھیک ہے مکنیوں کا آپ نے دودھ نکالا اس نے یہ کرامت بھی دیکھی لیکن اس نے آپ کے اخلاق بھی دیکھے پہلے اسی کو وہ دودھ پلایا اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو پلایا اور جو بچ گیا پھر اس کے بعد آپ نے نوش فرمایا یہ سب کچھ دیکھا اس بوڑی نے اس سے رہا نہیں گیا اس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے شوہر نے بھی کلمہ پڑھا میں نے کہا تئیس سال گزرے تئیس سال کے بعد کیا نقشہ پیش ہو رہا ہے اب حج کے موقع پر آیا یوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی قرآن پاک کا آخری پیغام اتر رہا ہے آج دین مکمل ہو گیا مگر دین کس شکل میں ہے جدہ کے ساحل سے لے کر کے آخری کنارے تک اور ادر تبوک سے لے کر کے یمن کی باڑر تک آج کوئی ایسا نہیں ہے جو دین کو نہیں ماننے والا ہے جو بچ گیا ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا اس کے بعد صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا ان کو جس جس نے دیکھا وہ سب کے سب دین قبول کرتے چلے گئے یہ ہماری تاریخ ہے صحابہ مصر گئے مصریوں کو اپنی زبان ہی مول گئی وہاں آج ان کی زبان ہی عربی صحابہ کیونس پہنچے کہاں ہو دوسری دور پہنچ گئے ہیں تقریبا ہندوستان کے برابر دور وہاں پہنچے الجزائر پہنچے ہندوستان سے زیادہ دور وہاں صحابہ پہنچے وہاں کے مقامی لوگوں کو زبان بھی یاد نہیں رہی سب کچھ ان کو دے دیا کیونکہ ان کو دیکھا جنہوں نے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اب ہمارا دور آیا لوگ سیرت تو پڑھتے ہیں مگر جب ہم کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا ہم پڑھتے ہیں کہ پہنبر کے اخلاق ایسے تھے آپ بچوں کے ساتھ ایسے پیش آئے آپ عورتوں کے ساتھ ایسے پیش آئے 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 ہوئی ابن اختب سے پوچھو جس نے قسم کھائی کہ میں آخری وقت تک آپ کی دشمنی کروں گا ہوئی ابن اختب مر گیا آپ کی دشمنی میں اس کا بھائی یاسر مر گیا آپ کی دشمنی لڑتا بھٹتا مر گیا اے اس کی بیٹی ہے حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کو ایمان نسیم کیا ہے انہوں نے ایک لمحہ آپ کو دیکھا سب کچھ بھول گئی اس کا شوہر مرا آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے لیکن زندگی میں کبھی ان کو یاد نہیں کیا اس لئے کہ آپ کو دیکھ لیا اب آپ کے بعد کچھ یاد ہی نہیں آسکتا ہے وہ مصطلق کی حضرتِ جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان نسیم ہوا آپ کے گھر میں آنا نسیم ہوا اس کی وجہ سے اس کے باگ کو ایمان نسیم ہوا سات سو لوگوں کو ایک دن میں رہائی نسیم ہوئی رہائی نسیم نہیں ہوئی دنیا سے جہنم سے رہائی نسیم ہو گئی سب کے سب نے ایمان قبول کر لیا مگر اب جب ہم پہنچتے ہیں جو ہم کو دیکھتے ہیں ان کو حبیبِ کبریہ نظر نہیں آتے ہیں ہمارے اخلاق ہمارے کردار جو کچھ ہم کر رہے وہ ہمارے سامنے ہیں وہ تو اللہ کے حبیر کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ ہمیں دیکھ کر کے مگر ہم ویسے نہیں یہ کتاب اس طرح کی کوشش ہے ہم ان لوگوں کو جو ہم کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں ہم ان کو کہیں تم ہم کو نہ دیکھو تم ان کو دیکھو ان کو دیکھو جن کو دیکھ کر کے ہندہ نے کہا تھا کل جو سورج ڈوبا تھا کہا ہم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی آج کا جو سورج چڑھا ہے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے ہائے ہائے ان کو دیکھو جن کو دیکھ کر کے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کوئی ہو سکتا ہے ایسا بیٹا اس کا باپ ہے اس کا چاچا ہے ماں کے غم کے قصے سنائے اور بیٹا کہہ دے کہ مجھے ماں کی ضرورت نہیں ماں سے بہتر ماں ملی ہے باپ سے بہتر باپ مل گیا ہے چچا سے بہتر چچا مل گیا ہے میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں یہ صیرت اس کی کوشش ہے کہ لوگ براہ راست ان کو دیکھیں اور جب ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ صبح روشن طلوع ہوگی اور انشاءاللہ کوئی نقشہ پیش ہوگا پھر روشنی پھیلے گی اور یہ بھی امید ہے اس روشنی کو دیکھ کر وہ ہم سے بہتر ہوں گے یہ صیرت اسی کی کوشش ہے میں نے اصل میں تو گوجری میں لکھی تھی لیکن جب کوئی زبان دوسری میں منتقل کی جاتی ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی بچہ میری ریائت میں وہ پنجابی میں نظم پڑ رہا تھا لیکن وہ بلے شاہ کو بلے شاہ کہہ رہا تھا اور کار کو گھر کہہ رہا تھا لیکن وہ بچانا کوشش تو کر رہا تھا وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے ترجمہ تو ترجمہ ہوا ہے الحمدللہ میں اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا میرا ایک مقصد ہے سیرت کو تو لاکھوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں مجھے سیرت کی کتاب میں اضافہ نہیں کرنا تھا میرا مقصد تھا کوئی پیارے نبی کی کہانی پڑھے کچھ لے کر کے اٹھے شاید وہ ہمارے بھی کام آ جائے الحمدللہ اس میں اپنی زبان میں کامیاب ہوا اس کے تفسرے پر ایک صاحب نے لکھا ہوا ہے اس نے کہا میں زندگی میں تین ہی مرتبہ رویا ہوں دو مرتبہ اور بیان کیا ایک مرتبہ کا اس کتاب کو پڑھ کر کے میں رویا میرا اس زمان کا بہت لکھنے والا میرا رشتہ دار تھا اس نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی اتنی پڑھی سیرت پر چالیس پچاس کتابیں پڑھی میں نے اس کے بیس پیچ پڑھے کیونکہ میں بیمار ہوں میں ڈرتا تھا کہ بچے مجھے دیکھ کر کہ کہیں کچھ اور نہ سمجھ لیں تو مگر میں آنسو روک نہیں پا رہا تھا تو میں جلدی سے بات روم میں گیا مگر رو کر کے وہاں میں میرا جین ہی بھرا تو پھر میں نے کہا اگر مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سونے دو دو گھنٹے تک میرا کمرہ نہیں کھونا کہتے ہیں دو گھنٹے تک بیٹھ کر کے بھی صرف روتا رہا کہ کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں اتنی بات نہیں ہوئی لیکن جتنا ہوئی اس پر وہ بھی رقیمت ہے اور مجھے امید ہے اگر ساتھی اس کی جس طرح کوشش کی ہے اس طرح کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ سب سے بڑا دین کی دعوت کا ذریعہ ہوگا بے دین طبقہ مولوی کو دیکھتا ہے مسجد سے ناراض ہو جاتا ہے بے دین طبقہ مولوی کی کسی کمزوری کو دیکھتا ہے مدرسے سے بھانتا ہے بے دین طبقہ ایک بڑتا مسجد میں آتا ہے جوتا چوری ہو جاتا ہے کہتے ہیں آج کے بعد تمہاری مسجد میں نہیں آوں گا جب وہ صیرت پڑے گا اس کو پتا چلے گا یہ مسجد مولوی کی نہیں ہے یہ دین مولوی کا نہیں ہے یہ امام الانبیاء کا دین ہے ان کے جیسا بننے کا مجھ کو بھی حکم ہے ان کے جیسا بننے کا مولوی کو بھی حکم ہے جب یہ کتاب غیر امان والا پڑے گا پھر ہماری اخلاقی اور کمزوریاں اس کے سامنے ہوں گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ اصل میں یہ فیصل گئے ہیں بچارے اصل میں ان کو یہ سبق نہیں دیا گیا تھا سبق کچھ اور تھا پھر وہ کوشش کرے گا ایسا بننے کی اور الحمدللہ آج ایسی مثالیں ہیں نئی امان والے امان قبول کرتے ہیں ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد سنت کیا ہے اس لیے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہے کہ سب کچھ ان پر قربان کر دیں گے اپنی نہیں چلے گی جو بھی ہوگا سب ان کا چلے گا میری قوم ہماری قوم جو بات بات پر کہتی ہے ہمارے پیارے نبی ہم قربان ہو جائیں اپنے نبی کے اوپر کہتے نہیں کہتے ہیں محبت کا دم برتے ہیں ان کو داڑی کیوں نہیں نصیب ہے وہ سمجھے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سبیتے داڑی مولوی کی ہے یہ حضور کی داڑی نہیں ہے وہ کیوں نہیں سچ بولتا وہ کیوں نہیں سیرت پر چلتا وہ کیوں نہیں پورا طولتا وہ کیوں میتی نہیں اختیار کر رہا ہے سنتوں کو زبا کر رہا ہے کہتا ہے میں ٹوٹ نبی میرے پیارے نبی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے مل کر کہ ہم کو دیکھنے والوں کو کہیں نہیں ادھر دیکھو ہم بھی انہی کو دیکھ رہے ہیں ہم وہاں پہنچے نہیں تم بھی انہی کو دیکھو اگر اس طرح ہم کوشش کریں گے اور یہ اسی کی کوشش تھی اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب وَدُّحَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا اور خاص طور سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَطَرْدَ کہ نقشہ ہم دیکھیں گے اللہ آپ کی مجلس کو قبول فرمائے بہت کچھ عدی حضرت مفتی صاحب موجود ہیں میری خواہش ہے سنا حضرت کی طبیعت چھیک نہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ حضرت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نصیت فرمائیں جو میں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں اس لئے میں جلدی ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ اس لئے میں